بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کانا بدو ایہا کانا سائین اسلام بکر رحمت اللہ کا پناسرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزری ہوگی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو پر کلک کیا اور اپنے قیمتی وقت سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر شیئر کروں گا جو کہ کسی کے مہم اکمان میں بھی لیتی وہ خبر آگئی ہے سینئر صاحبی عرورو رشید کی وزیر آزم مینان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے اس ملاقات کے بارے میں کیا کہا ریام حان کی کتاب جو انہوں نے لکھی تھی وزیر آزم مینان صاحب کے خلاف اس کتاب کو لکھنے کا ان کے خلاف لکھنے کا ان کو صلح ملنے جا رہا ہے ظلفی بخاری سے لیٹیڈ کیا بڑی خبر ہے کیا ظلفی بخاری کرنے جا رہے ہیں تمام طرح خبریں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اور مزید یہ خبر کہ علیم حان جو ہیں اور نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کتنی سچائی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تمام طرح خبریں اور ان خبروں کے دسلاح ڈسکس کرنے اس پہلے آگر میں اس پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلز پریپ کی جگہ سالگن اور فشمن ردوائی کا تاکہ جو آنے بارے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مس میں کر سکیں ایک طرف تو تحریک عدم اطماعات پیش کی گئی دوسری جانب سینئر صافی عارون رشید کی وزیر عاظت عمراء حاند صاحب سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کا عوال سینئر صافی عارون رشید کچھ رو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمراء حاند صاحب بڑے ہی پر اطماعات ہیں وہ بلکل ہی خوش نظر آ رہے وہ کہتے ہیں کہ عمراء حاند صاحب کسی جگہ سے نہیں لگا مجھے کسی اینگہ سے نہیں لگا کہ ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو اور ان کو ایسا لگ رہا ہو کہ تحریک عدم اطماعات میرے خلاف کامیاب ہو جائے گی سینئر صافی عارون رشید کہتے ہیں کہ عمراء حاند صاحب وہ انہوں نے پاکستان کو جب پاکستان کرائیسز کا شکار تھا جب ملکہ دیوالیہ ہو چکا تھا جب پاکستان کے خزانے خالی تھے تو عمراء حاند صاحب نے ایک بہت مشکل وقت میں قوم کو خوش خبریاں سنائی پیٹرول کی پرائزز کم کی بجلی کی پرائزز کم کی اس کے علاوہ چودہ چودہ آزار پر لوگوں کو دینا شروع کیے جو غریب مسکین تھے تھرٹی تھرٹی تازر روپیز جو لوگ بے رزدگار ہیں جنہوں نے گریجویشن کیا ہوا ہے ان لوگوں کو انٹرنشپ دینا شروع کی تمام ترچیزیں وزیراعظم رانس صاحب ایک بہت ہی مشکل دور سے کر رہی یعنی بہت ہی مشکل دور گزر آیا اور وزیراعظم رانس صاحب یہ تمام ترچیزیں کر رہے ہیں وزیراعظم رانس صاحب ایک طرف لوگوں کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں دوسری جانب اپوزیشن جماعتون نے تحریک اعتماد پیش کر دی گی ہے تقریباً چھے دن باقی رہے چکے ہیں تحریک اعتماد کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن سینئر صاحب بھی عرون رشید کہتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے اور میں سمتا ہوں کہ عمران حان صاحب کے خلاف تحریک اعتماد کا بیاب نہیں ہوگی اسی وجہ سے وزیراعظم رانس صاحب خوش نظر آ رہے ہیں سینئر صاحب بھی عرون رشید نے اپنے پروگرام میں انکشاف کیا ہے اور یہ انکشاف آیا تھا بقیادہ طور پر ریام حان صاحبہ کی ٹویٹ انہوں نے کی تھی اور وہ ٹویٹ یہ تھی کہ وہ آئندہ جو انتہابات ہیں دو ازار تئیس میں اس انتہابات میں وہ بقیادہ طور پر الیکشن لڑیں گی اور الیکشن لڑ کر ان کو کوئی بڑی ہی امید ہے کہ وہ الیکشن جیت بھی جائیں گی سینئر صاحب بھی عرون رشید نے کہا ہے کہ جو ریام حان صاحبہ ہے یہ بقیادہ طور پر جی جو آئی ایف یعنی کہ جمیت علماء اسلام بقیادہ طور پر مولانا فضل الرمان کا ٹکڑ لینا چاہتی ہیں اور ان کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریام حان صاحبہ الیکشن لڑتی ہیں پشاور سے لڑ لیتی ہیں کیونکہ جی جو آئی ایف کے جدرے بھی لوگ ہیں وہ ان کے زیادہ تر جو زیادہ تر جو سٹرنٹ ہے جو ووٹنگ کی ان کی سٹرنٹ ہے اور جو ان کے ووٹرز ہیں وہ زیادہ تر پشاور میں ہی ہیں اچھا پشاور سے الیکشن لڑ لیتی ہیں تو ان کو ووٹ کونڈ ڈالے گا اور کیا الیکشن لڑنے کے لیے جس طرح خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں آپ مجھے نہیں پتا کہ انٹ ایم کے اوپر وہ کیا کریں گی ریام حان صاحبہ کیا کریں گی کیا کچھ ہوگا بھی صرف صرف ٹویٹ کیے جا رہے ہیں نہیں ایک چلیں اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا ریام حان صاحبہ اپنی لندن کی جو نیشنلٹی ہے اس کو ختم کریں گی کیونکہ اگر نہیں کرتی ایونکہ وزیراعظم آن صاحب نے آئین میں ترمیم بھی کی تھی کہ جو ڈیو نیشنل مقالات اوپر ممبر ہے جب بھی وہ الیکشن لڑنا چاہے گا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے اگر آپ امریکہ سے ہیں انہیٹ سے ہیں یا کسی جگہ سے ہیں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو اس ملک کی نیشنلٹی چھوڑنا پڑے گی تو کیا ریام حان صاحبہ نیشنلٹی چھوڑیں گی یہ ایک بڑا سوال ہے اور اگر نیشنلٹی نہیں چھوڑ دی چلیں چھوڑ لیتی ہیں نیکس یہ ہوتا ہے کہ الیکشن لڑ لیتی ہیں الیکشن میں انہوں کا ووڈ نہیں پڑنا جو میرا اندازہ ہے جو میرا تجزیہ ہے اس کے مطابق ریام حان صاحبہ ڈائریکٹ سینیٹر منتخیب ہونا چاہتی ہیں اور وہ جے جوائی ایف کی سینیٹر بننا چاہتی ہیں کیونکہ وہ نانون لیکل کی طرف جانا چاہتی ہیں پپرس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ ان کے خیال میں وہ نیشنلٹ حکومت کا حصہ بننا چاہتی ہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیام حان صاحبہ جو ہیں وہ آج بھی سیاسی ان کے پروگرام جا رہی ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر پروگرام کرتی ہیں ٹویٹر کے اوپر پروگرام کرتی ہیں ہر روز سیاست سے ان کا تلق واسطہ رہتا ہے ایمر کے وہ پاکستان سے جا چکی ہیں کبھی آ جاتی ہیں کبھی چلی جاتی ہیں لیکن وہ پاکستان کی سیاست پر آئے دن تفسرہ کرتی رہتی ہے کیا تفسرہ کرتی ہیں کیا کچھ کرتی ہیں وہ میں کرائی میں اس وجہ سے نہیں جاؤں گا کیونکہ ریام حان صاحبہ کے اوپر میں پہلے کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں اب بڑھتے ہیں کہ زورفی بغاری سے لیٹی کیا خبر ہے زورفی بغاری سے خبر یہ سامنے چل کر آئی ہے دیکھیں زورفی بغاری کو مشاہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا اور ان کو ایک کرٹیسزم ملتا تھا ان کے جو عریف ہیں جو ان کے سیاسی عریف ہیں مسلم لیق نون اور پیپرس پارٹی کی جانب سے جو زورفی بغاری ہیں یہ ان کو پیراشیوڈ کے ذریعے اتارا گیا ہے لہٰذا ان کا سیاست میں کیا لینا دینا ہے تو زورفی بغاری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دو ازار تیس کا الیکشن لڑیں گے اور دو ازار تیس کا الیکشن لڑنے کے لیے سب سے پہلے ان کو بھی اپنی جو نیشنلٹی ہے وہ بھی چھوڑنا پڑے گی لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ دو ازار تیس کا الیکشن لڑیں گے تو دو بڑے نام دو حیران کن نام جو ہیں اور ایک حیران کن خبر سامنے آئی ہے ایک تو ریام حان صاحبہ کی دوسری زورفی بغاری کی اور یہ خبر جو تھی وہ ہمارے بہم و غمان میں بھی نہ تھی لیکن ایک اور بھی خبر ہے علیم حان کی اور جو علیم حان کی اور جنگیترین کی اس کے علاوہ نواز شریف کی جتے بھی ملکاتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر علیم حان کے جو ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری انواز شریف کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے جبکہ میاں جاوے لطیب کا یہ بڑا دادا سامنے آئے کہ ان کی انواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور وہ نون لیگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں خیر ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ اب تک کنفرم نہیں ہو سکتا تب تک کنفرم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کوئی آثنٹک آثنٹک پکچر یا کوئی نیوز سامنے نہ آ جائے ابھی جو نیوز آ رہی ہیں وہ کنفرم نہیں ہے خیر بھی تک لیتا ہے ویڈیو اپسان دائیت فیڈیو کو like کیجئے گا چین سکرائب کیجئے گا نیس ویڈیو تک بھی بھی جادت اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان خوش بہن